سپریم کورٹ میں اس وقت میں میں وجود ہوں مونا ہان انڈیپیننٹ اردو سے سپریم کورٹ میں آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سیویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے نو مئی میں جن سیویلینز کو گرفتار کیا گیا تھا جن کی تعداد اٹرنی جنرل کے مطابق ایک سو تین ہے جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں جاری تھا تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے جس کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی لاجر بینچ نے 23 اکتوبر کو فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوتا اور اس کو کال ادم قرار دے دیا تھا کہ وہ ٹرائل اپ نہیں ہو سکتا جس کے بعد وفاق سمیت دیگر صوبوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحج جس میں یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت آچھے رکھنی لاجر بینچ نے کی جس میں انہوں نے جو کیس کی مزید دلائل کے لیے جو سماعت ہے وہ تو جنوری کے تیسرے ہفتے کے لیے ملتوی کی لیکن جو فیصلہ دیا ہے آج کا مختصر جو فیصلہ سنایا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل جاری رہے گا لیکن اس کو مشروط کر دیا ہے یہ کہا ہے کہ جب تک جو اپیلیں ہیں ان کا حتمی فیصلہ نہیں آتا تب تک جو فوجی عدالتیں ہیں وہ اپنا فیصلہ نہیں سنائیں گے لیکن جو ٹرائل کا پروسیجر ہے وہ جاری رہے گا ناصر صاحب اس کو تھوڑا ایکسپرین کر دیں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مشروط ہے کس طرح سے ہے اور کیا ہے بیسکلی مشروط کا مطلب یہ کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے سمپل بات یہ ہے کہ اس میں اٹرنی جنرل صاحب نے یہ ایک سجیشن دی تھی کہ آپ سسپنٹ تو کر دیں آٹر لیکن ٹرائل کنٹینیو رہ گا کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت محمولی سے سزا ہونی ہے اور اگر یہ ٹرائل کنٹینیو رہتا تو وہ شاید اب تک باہر آ جاتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے ہیں کہ سیکشن جو ان پر جو سیکشن اپلائے ہو رہے ہیں ان کی سزا محمولی ہے تین سال کی سزا میکسیم تین سال دو سال یا تین سال وہ میکسیم تین سال ہے تو ان کو جب سیکشن 382 کا بینیفٹ ملے گا تو وہ ہو سکتا وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر عظام ہے تو ان کو سزا ہونی ہے تو ان کا کہنے کا صرف سمپل یہ مطلب ہے کہ ٹرائل کنٹینیو رہے گا لیکن اس کا فائنل ورڈک ٹرائل کورٹ اناؤنس نہیں کرے گی ٹرائل کورٹ اس میں میلیٹری کورٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کرے گی اور جب تک یہ آئی سیے کمپلیٹ نہ ہو جائے اور اس میں چونکہ یہ اس کی ہیرنگ چھوٹی نہیں ہے اس میں بہت ساری ہیں اس میں بہت ساری پارٹیز انوالو ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جن کے لوگ اس میں آریسٹڈ ہیں جانی کہ جو گرفتار ہیں بتاثرہ فریق ہیں وہ بھی لوگ ہیں کافی اس کی ہیرنگ بہت لمبی ہونی ہے تو فیلال کورٹ نے ہاں سمپل یہتنا ہی کیا ہے کہ نوتیسز ایشو کر دیئے اور تیسری بھی جنوری تک ایجن کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس میں مسرت حلالی صاحبہ نے اسے ڈیسینڈ کیا ہے کیونکہ مسرت حلالی صاحب کا ایک بڑا ویلیٹ پوائنٹ تھا کہ جو ملیٹری کورٹ کو جو ہیٹ کرتا ہے وہ کرنل یا میجر رینکیں بن دیا ہیں تو ان کے پاس بیل دینے کی یہ پاورز نہیں ہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ سیت سزائی دیں گے یا وہ زمانت بھی دے سکتے ہیں تو چونکہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آرٹیکل 175 کے تحت وہ کورٹ نہیں بنی ہوئی تو جو ہائی کورٹ کے انڈر سپرویزن میں نہیں ہے انہی کو کہا چاہتا ہے کورٹ مجھے تو یہ بات ہے لیکن دوسری سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان آرمی ایکٹ 21D1 اور 21D2 جو اس میں فال کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انوال ہیں جنہوں نے کسی بھی ملیٹری آفیسر کو سیڈیوز کیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نہ دے سکے تو چونکہ وہ اس میں انوال ہے تو یہ ملیٹری کورٹ میں ہی اپلائے ہوں گے کیونکہ ان کا نیکسس ہے پاکستان آرمی سے تو بیسکلی وہ یہ تھا یہ آرڈر ہے جو پچھلا فیصلہ آیا تھا 30 سٹوبر کا وہ پانچ رکنی بینچ تھا لیکن وہ چار ایک کا فیصلہ تھا یہ چھے رکنی بینچ ہے اور یہ پانچ ایک کا فیصلہ ہے اس میں یہ تھی کہ چار ایک اس لیے تھا پہلی والے اکتوبر 23 والے ججمنٹ میں کیونکہ انہوں نے ٹو ون ڈی کا سیکشن اڑا دی ہے جو اکتوبر 23 کا ہے وہ جو جائیہ اپنی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس حد تک تھے کہ ٹو ون ڈی کو اس طرح ہم نہیں اڑا سکتے باقی انہوں نے وہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ٹرائل نہیں ہو سکتے ٹو ون ڈی کو تھوڑا ایکسپین کرتے ہیں ہمارے سننے ٹو ون ڈی وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کسی ایسے کام میں انوالو ہیں جس جو یعنی کہ کسی سیڈیوز کرنے میں انوالو ہیں کہ کسی آرمی آفیسر کو اس کی ڈیوٹی جو اس کی آفشل ڈیوٹی ہے اسے آپ اس کو نہیں کرنے دینا چاہے اسے ہٹانا چاہے ہیں یا وہ اس کو مطلب کوئی کنسپریسی کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر آپ کے پر پاکستان آرمی ایکٹ اپلائے ہوگا اور پھر وہ ملیٹری کورٹ ہی آپ کو چارج کرے گی آج کی سماعت میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی تو اس پہ سب سے پہلے جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس صدا تارک مسعود ان پہ اعتراض بھی تھا ایک درخواست گزار جو کہ سابق چیز جسٹس پی رہے ہیں جسٹس جواد اس واجہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان کے اعتراض کے حوالے سے تو نہ سبتہ ہیں لیکن ان کے پہلے یہ بتا دوں کہ انہوں نے خود اس معاملے پہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جسٹس کی سوابدید ہے کہ وہ بینچ سے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اب جب کہا گیا آج جسٹس صدا تارک مسعودوں کے آپ بینچ سے الگ ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ کس کی درخواست ہے کہ انہیں کہا جسٹس جواد اس واجہ کی تو انہوں نے کہا تو خواجہ صاحب کو تو اپنا فیصلہ ہے اپنے بینچ کا فیصلہ انہوں نے خود فیصلہ دیا تھا جب ان پر ایک کیس پہ اعتراض ہوئا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جج کی سوابدید ہے کہ وہ خود کو بینچ سے الگ کرتا ہے ہے نہیں کرتا تو انہوں نے کہاarg کہ میں نہیں کروں گا اس سے تو وہ بتا دیں کہ اتراز کیا تھا دیکھیں بیسیکلی جو جواد از خاجہ صاحب کی پیٹیشن ہے وہ فیصلے کا حوالہ دیا تھا اس میں لیکن اس میں نا اس میں جو انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے تو آپ کو کلیر ہو جائے گی اس میں انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے نو میمبر بینچ تھا جس نے ملیٹری کورٹ کے کیسز اٹھائے تھے تو اس میں قاضی فائزی صاحب اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے پرسیجر کا فیصلہ نہیں آیا تھا انہوں نے کہا تھا چونکہ اس کا فیصلہ نہیں آیا اور یہ پینڈنگ ہے تو میں نہیں سنوں گا تو جسٹس تارک صاحب نے بھی ریکیوز کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا لیکن میں ریکیوز بھی نہیں کر رہا لیکن انہوں نے ایک نوٹ ایشو کیا تھا تو جب نوٹ ایشو کیا تھا تو انہوں نے بسیکلی ان کا کہنا ہے جلسیس جوادس خاجہ صاحب کا جو انہوں نے پیٹیشن فائل کیے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اوپنڈ کر دیا اور انہوں نے مینٹینی بلیٹی آف دی پیٹیشن آرڈیڈی ڈسکس کر دیا یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اریسٹڈ ہیں یہ ان کی پیٹیشن ہی نہیں ہے متاثرہ فریق ڈائریکٹ نہیں ہے تو یہ مینٹینی بلیٹی چونکہ وہ ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے ان کو اس بینچ کو ہینڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر جسیس تارک صاحب نے کہا جن صاحب نے یہ اوپجیکشن ریس کیا وہ خود بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ جج کی ثواب دیتا ہے کہ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے تو میں نہیں بیٹھتا یہ میری مرضی ہے مطلب انہوں نے بیسیکلی کہا کہ میں اس بینچ سے نہیں اٹھ رہا میں یہ کیس سنوں گا کیونکہ اس جج میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے سامنے جو کیس لے گئے وہ اس کو سنیں اور ڈیسائیڈ کریں ہم نے دیکھا کہ سلمان اکم راجہ سردار لطیف خوصہ اور اتزاز ایسن سینئر وکلا نے بڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی آج تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہر بندہ ہی بول رہا تھا اور آج تو اٹرنی جنرل صاحب نے بھی بڑی اگریسیف تھا کیونکہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ نوٹس پہ نہیں ہے آپ ان کو کیوں سن رہے ہیں اور ہمارے ہم پیٹیشنر ہیں ابھی تو وہ سٹیج ہی نہیں آئی کہ نوٹس ایشو ہو اور دوسری سائٹ سے یہ کار جا رہا تھا کہ آپ سسپنشن نہ کریں لیکن جسٹس تاریخ صاحب بار بار ان کو یہ سمجھا رہے ہیں ایک پروسیجر ہے ایک پروسیجر ہے جس میں نوٹس ایشو ہوتے ہیں جب اپیل آتی ہے اور پچھلے پہ سٹی ہوتا ہے یا سسپنش ہو سکتی ہے مطلب یہ سواب دی رہا ہے کورٹ کی جو انہوں نے آج ایکسرسائز کی اور ان کو اسٹے کر دیا صحیح بہت چکی ہے ناظر صاحب جی بالکل سپریم کورٹ نے اب جو فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے اب جو نو مہین میں جو ملزمان جن کی گرفتاری ہوئی تھی جن کا ٹرائل کچھ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے جن کا ٹرائل رکھ چکا تھا وہ ٹرائل اب جاری رہے گا لیکن اس کا حتمی فیصلہ تب تک نہیں آئے گا جب تک سپریم کورٹ میں جو انٹراکورٹ اپیلے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک ان کا حتمی فیصلہ نہیں آئے گا تو اب اس کیس کا جو مزید جو اس کی کاروائی ہے وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہو گئی